اسلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ خرید سے ہوں گے میرا نام پرفیسر ناصر اور فاط ناصر ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہار علم ٹی وی آج کس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں نائنٹھ کلاس انگلیش کے ہنڈر پرسنٹ لگنے والے گیس پیپرز عزیز طلبہ و طلبات اگر آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جتنے بھی قویسن بتائے گے ہیں جو بھی مٹیرل بتائے گا ہے اس کو اچھی طرح تیار کر لیں گے تو ہم آپ لوگوں کو گرنٹی دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کے نائنٹھ کلاس انگلیش کے پیپر میں سے پورے پورے مارکس آ جائیں گے یقینا جو ویک سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ان قویسن کو تیار کر کے پورے مارکس لے سکتے ہیں تو عزیز طلبہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں یا آپ لوگوں کے بہن بھائی ہمارے گیس پی پیپرز ہیں وہ تمام تر پنجاب کے جتنے بھی بورز ہیں اس میں ہنڈر پرسنٹ لگ رہے ہیں اور سارے کا سارا پیپر جو اینول پیپر ابھی ہو رہے ہیں ٹینتھ کلاس کے وہ ہمارے گیس پیپر سے ہی لگ رہے ہیں تو عزیز طلبہ اگر آپ لوگ نائنٹھ کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ ہمارے گیس پیپر سے تیاری کریں گے تو آپ لوگوں کو گرنٹی دیتا ہوں کہ ہمارے گیس پیپر کے علاوہ آپ لوگوں کو کسی بھی دوسرے گیس پیپر کو تیار کرنے کی ض ضرور تو نہیں پڑے گی تو چلیے عزیز طلبہ بغیدہ ہم لوگ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نائنٹھ کلاس انگلیش کے جو گیس پیپر ہے اس میں سے آپ لوگوں نے کون کون سی امپورٹنٹ چیزیں تیار کرنی ہے تو سب سے پہلا پورشن آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے عزیز طلبہ شورٹ کسن کا پورشن آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے تو یونٹ نمبر وانے کے جتنے بھی امپورٹنٹ کسن ہیں یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ تیار کرنے ہے اور جو ایکسرا question دیے گئے ہیں ساتھ یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے اور یہ week students کے لئے کہہ رہا ہوں اسی طرح unit number 2 کے جتنے بھی امپورٹنٹ questions ہیں یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے week students ایکسا question نہ تیار کریں اسی طرح unit number 3 کے important question unit number 4 کے important question unit number 6 کے important question unit number 7 unit number 9 unit number 10 unit number 11 اور unit number 12 کے جتنے بھی important questions ہیں یہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے عزیز ضربہ ان تمام questions کو آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے انشاءاللہ short question کا portion آپ لوگوں کا انہی میں سے clear ہو جائے گا اگر آپ week students ہیں تو week student کے لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کون کون سے question تیار کرنے ہیں یا کون کون سے chapter کے آپ لوگوں نے question تیار کرنے ہیں عزیز طلبہ و طلبات آپ لوگ ابھی google chrome کے سرچ بار میں professor nasir arfad.com لکھیں لکھنے کے بعد سرچ کیجئے آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹ کا پہلا پیج اوپن ہو جائے گا اس ویب سائٹ کے بالکل رائٹ سائٹ پر آپ لوگ تین لائنیں دیکھ رہے ہوں گے ان لائنوں پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے جیسے کلک کریں گے تو اس ویب سائٹ کے مین مینیوں پر آپ لوگ آ جائیں گے نیچے کی طرف جیسے آپ لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کے ایک education کا option نظر آئے گا اس کے arrow پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے guess paper والا جو arrow ہے جو نیچے کی طرف نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو اس پر آپ لوگ نے کلک کرنا جیسے کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں کو 10th class کا ایک portion نظر آئے گا اس پر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو آپ لوگ اس پیج پر آ جائیں گے جہاں سے آپ لوگوں کو ٹینس کلاس کے تمام سبجیکٹ کے اردو میڈیم انگلیش میڈیم سائنس اور آرٹس کے ہنڈر پرسن لگنے والے گیتے پر آپ لوگوں کو بلکل فری میں مل جائیں گے یہاں سے آپ لوگ اپنے اپنے سبجیکٹ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ کسی بھی سبجیکٹ کو اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اسی پیج کے اینڈ پر آئیں آپ لوگوں کو ایک سرچ بار ملے گا اس پر آپ لوگ جو بھی سبجیکٹ لکھ کر سرچ کریں گے آپ لوگوں کے سامنے وہی سبجیکٹ آ جائے گا اسی سبجیکٹ کو آپ لوگ نیچے جا کر ریڈ کر لیجئے تیاری کیجئے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ ساتھ اس ویب سائٹ سے بھی اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یونٹ نمبر ون یونٹ نمبر ٹو یونٹ نمبر تری یونٹ نمبر فور اور یونٹ نمبر سکس کے جتنے بھی شورڈ کسن اس ویڈیو کے اندر بتائے گئے ہیں ان تمام شورڈ کسن کو آپ لوگ تیار کر لیں اگر آپ دیکھ سٹوڈنٹ ہیں تو انشاءاللہ شورڈ کسن کا پورشن آپ لوگوں کا کلیور ہو جائے گا شورڈ کسن کے بعد عزیز صلبہ پورشن آتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ سمریز کا تو یہاں پر دو سمریز دی گئی ہیں نمبر ون ڈیفوڈل اور دوسری ہے ایوننگ تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کوشش وغیرہ یہ جو دوسری سمری ہے یہ آپ لوگ نے کرنی ہے اس کے بعد عزیز صلبہ پورشن آ جاتا ہے موسٹ امپورٹنٹ لیٹرز کا تو یہاں پر ٹوٹل ٹین لیٹرز دیے گئے ہیں تو عزیز صلبہ اگر آپ لوگ ویک سٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگ نے پہلے پانچ لیٹرز تیار کر لینے ہیں اور اگر آپ ایکسٹر آرڈری سٹوڈنٹس ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ لوگ دس کے دس لیٹرز ہی تیار کر لیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا یہ پورشن بھی کلیر ہو جائے گا اس کے بعد پورشن آتا ہے موسٹ امپورٹنٹ فریزز ورڈز اینڈ ایڈیومز کا تو جتنی بھی ایڈیومز آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ان تمام ایڈیومز کو آپ لوگ نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے انشاءاللہ ایڈیومز کا پورشن بھی آپ لوگوں کو اینی میں سے ہی کلیر ہو جائے گا انشاءاللہ اس کی ہم آپ لوگوں کو گرنٹی دیتے ہیں اس کے بعد پورشن آتا ہے جناب ٹرانسلیشن انٹو انگلیش کا تو جتنی بھی ٹرانسلیشن انٹو انگلیش ہے ایمپورٹنٹ جو پیراگراف آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں وہ جہاں پر آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے صرف تیس ایمپورٹنٹ ٹرانسلیشن دی گئی ہیں انہی کو ہی آپ لوگ نے تیار کر لینا ہے انشاءاللہ یہ پورشن بھی آپ لوگوں کا انہی میں سے کلیر ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے پورشن جناب موسٹ ایمپورٹنٹ ایکٹیو اینڈ پیسیو کا تو جناب آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہر ایکٹیو کے آگے پیسیو ہم لوگ نے ایڈ کیا ہے مطلب اس کا آنسل بھی ایڈ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم ویس نہ ہو تو عزیز طلبہ یہ جتنے بھی ایکٹیو پیسیو دیے گئے ہیں ان تمام ایکٹیو پیسیو کو آپ لوگ اچھی ایمپورٹنٹ کمپری ہینشن پیسیج کا تو یہ پیسیج بھی آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے انہی میں سے ہی آپ لوگ نے تیار کرنا ہے انہی میں سے آپ لوگوں کو پورشن لگ جائے گا اور یقیناً آپ لوگ اگر تیاری اچھی طرح کر لیں گے ابھی تو آپ لوگ ان کے پاس ٹائم ہے تو اتنے ٹائم میں آپ لوگ یہ اگر چیزیں تیار کر لیں گے یقیناً آپ لوگوں کو پورے مارکس مل سکتے ہیں اس کے بعد آخری پورشن ہمارا آ جاتا ہے most important translation into اردو کا تو یہاں پر unit number one کی جتنی بھی important جو paragraph ہیں وہ آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے unit number two کے جتنی بھی important paragraphs ہیں یہ بھی آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور unit number three unit number four اور unit number six کے important paragraph آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اگر آپ weak students ہیں تو میں weak students کے لیے passing formula بھی بتا دیتا ہوں کہ weak students نے کون سے question تیار کرنے ہے کہ ان کے تقریباً 30 سے 35 number بہر آسانی آ جائیں اس کے بعد unit number seven کے important translation unit number nine unit number ten unit number eleven unit number twelve اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آپ لوگوں کو جتنی بھی important question بتائے گے جو جو material بتائے گے ان تمام material کو آپ لوگوں نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے تو عزیز علبہ میں آپ لوگوں کو guarantee دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ninth class English کا paper جو ہے وہ 100% cover ہو جائے گا اب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے mcqs کا portion کہاں سے تیار کرنا ہے تو عزیز علبہ سب سے پہلے آپ لوگ اپنی exercise کے جتنے بھی mcqs ہیں ان کو تیار کر لیجئے جب آپ لوگ تیار کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگ کوشش کیجئے آپ لوگوں کا دو ہزار آہ بائیس سیشن کا جو paper ہے پہلے گروپ کا دوسرے گروپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ دو ہزار اکیس دو ہزار بیس سیشن کے جو mcqs ہے جو annual paper پر آپ لوگوں کے board کے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے اپنے مطلقہ board کے ان کے mcqs آپ لوگ نے اچھی طرح تیار کر لینا ہے تو یقیناً عزیز علبہ آپ لوگ اس طریقے سے mcqs کے portion میں سے بھی 110% جو ہے وہ clear ہو سکتے ہیں آپ لوگ اچھے نمبر لے کر پاس ہو سکتے ہیں تو عزیز علبہ آپ لوگوں کو میں نے 75 out of 75 marks لینے کا formula بتا دیا ہے اگر آپ extraordinary students ہیں تو آپ لوگ یہ سارے کے سارے questions تیار کر لیجئے لیکن اگر آپ weak students ہیں تو پھر آپ لوگ نے کون کونจะ چیزیں تیار کرنی ہیں آپ لوگوں نے paas کیسے ہونا یہ اب آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ نے جناب mcqs تیار کرنے ہے mcqs کہاں سے تیار کرنے ہے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اس کے بعد آپ لوگ نے short question کا portion تیار کرنا ہے تو short question آپ لوگوں کو پہلے میں نے چھے chapter کے بتائے ہیں ابھی guess paper کے اندر تو ان کو آپ لوگ تیار کر لیں اس کے بعد آپ لوگ نے summarize جو ہیں کرنی ہے دونوں summarize آپ لوگ کر لیں اس کے بعد آپ لوگ لیٹرز تیار کر لیں اس کے بعد آپ لوگ ایڈیمز کا پورشن تیار کر لیں تو آپ لوگوں کا تقریباً یہ پیپر جو ہے تھرٹی سے تھرٹی فائیو مارکس کا کلیر ہو جائے گا آپ لوگوں کے اتنے مارکس آ جائیں گے اس کے بعد اگر مزید اور چیزیں آپ لوگ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ لوگ گیس پیپر کے اندر جو دی گئی ہیں ان کو تیار کر کے آپ لوگ اچھے نمبروں سے پاس ہو سکتے ہیں تو حضرت صلبہ امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ